اسلام علیکم بلکم ٹو آل پی ٹی ای سپنٹرز پلیز ٹو گیٹ مور ویڈیوز سبسکرائب آور چینل عمران خان اپ ڈیٹ تینکیو وری مچ تو کیا آپ کو ان کے خلاف ریو پٹیشن میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ تو بات غلط ہے وہ جھوٹے نہیں ہے جنام کامران شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک تو پروگرام کے شروع میں جو آپ نے میاں نواز شریف کی تقریر دکھائی اور اس میں زیاو الحق صاحب والی ساری چیزیں دکھائیں ہم نے کئی دفعہ اپنی غلطیاں زندگی میں جو ہوئی ہیں جو ہماری سیاست میں وہ تسلیم بھی کیا اور ہم اس سے آگے بڑھے ہیں لیکن یقیناً کیونکہ آپ کے لئے ضروری ہے حکومت کو جب تک گالی نہیں دیں گے نواز شریف کو گالی نہیں دیں گے تو آپ کے پروگرام کی بھی ریٹنگ نہیں آتی آپ کی مجبوری ہے اور یقیناً مجبوری آپ کے پروگرام کو ریٹنگ چاہیے بے شاہد کسی کو گالی دیں کسی کا کوئی تک بنتا ہو کسی تقریر کا کہی جہر جگانے کا نہیں بنتا ہو یہ ہم نے کرنا ہے خیر آپ کی مرضی ایک تو میں نے زیاو الحق صاحب کے حوالے سے سپیچ نہیں جو ہے وہ چلائی اور نہ میرا یہ مدہ تھا اور نہ میں نے وہ پوائنٹ ہائیلائٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی زیوالہ سے تعلقات کیسے تھے وہ ان کا ماضی تھا وہ سبھی کے تھے بھٹو صاحب کے عیوب خان کے ساتھ تھے یہ یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ کرپشن کے اوپر ایک زمانے میں نواز شریف صاحب سطیفہ مانگتے تھے بینظری بھٹو صاحبہ سے اور آج پیپس پارٹی سطیفہ مانگ رہی ہے میں نے تو آپ کو یہ پتایا ہے تو مجھے اس میں نہ کوئی ریٹنگ کی وجہ ہے نہ کوئی اور وجہ ہے نہ کوئی زیاو الحقہ کوئی پوائنٹ تھا دوسرا جو آپ فرمارے ہیں الزامات ثابت نہیں ہوئے آپ کا پورے کا پورا ڈیفنس پانچوں ججز نے اٹھا کے باہر پھیک دی ہے اب اگر آپ یہ بھی نہیں مان رہے ہیں تو چلیں پھر یہ آج رات نہیں ہے اس وقت دن وہ چڑھا ہوئے وہ آپ کی مرضی ہے جو چاہے کہیں